کہ نور باری ہجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے بے حد حمد و سنہ اس خالقی عزیوہ سے جس خالق اور مالک میں چہرہ محبوب نو ودوہا فرمایا آئی دیئے مبارک با برکت با مقصد محفل محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاد کمیٹی اور اہلیان عبادی دیں غیور سنیاں دے زیرے تمام اس محفل پاک دے تمام فرمایا گیا جس میں فرم باکت پیر صاحب با بگ محل شریف اور اس جامعہ مسجد خطیب آزم اور دور و نزدیک تو علماء حفاظ اور آپ جیسے محبت رکھانا لے سنگی ساتھی رب تے رب تے مابوب علیہ السلام دا ذکر پاک سنن سناؤنہ اے بیٹھے ملک پاکستان دی خوبصورت آواز جناب خالد حسنین خالد جو یقیناً اس علاقہ پہلی دفعہ آئے وہ اپنی خوبصورت آواز بچ نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ دے پیان پیغام اے یعی کہ ویلا جیڑا بھی ہوئے اوکھا یا سوکھا محبوب دے چیرے دے گل کرنی چاہیے دیئے جیڑا نتیجہ نکل رہنا یا جیڑی گل پوچھی ویسے ہیں یار دی ہی پوچھی ویسے ہیں اس وستے بڑے خوبصورت انداز بچ چیرہ محبوب تو ابتدا کیتی اور رجب دے حوالے نال مولا کائنات دا کسیدہ بھی پڑے اللہ پاک انہ دا پڑنا پڑا منہ اور سنگیاں دا انہ نو بلاؤنا اپنے دربارج کبول اور نظر فرمائے من پتہ ہے کہ اس علاقہ دے لوگ نماز دے بڑے پا باندے تائیں دے ایڈیاں سونیاں سونیاں مسجدہ بانگی ہیں اللہ پاک انہ انہ اور پرکت دے ہوئے جنہ اس خوبصورتی ویچہ اپنا حصہ پایا جیڑا کسی دے حسن ویچ حصہ پاندیا نا رب اس تے کرم فرماندہ جیڑا خدا دے گھر ویچ حصہ پاوے اللہ پاک قبول اور منظور فرماؤے اسے واسطے میں اپنے تو سر جے وقت بیچ جیڑی گل کا رن لگانا اس گلوں سمجھنا ہوئی ہے تو اس تے عمل بھی کرنا ہے پہلی گل رجب دے حوالے ایسا جیڑے سادہ سننے ہیں نا دو گلہ پکائی ہوئی ہیں میں سمجھے فیاض تبسم سب ٹور کے حسن لیکن شکر آج موجود ہے اس گلت بھی سبالہ لاکھ کیونکہ اکثر میں بیان شروع کرتا تھا فیاض تبسم اپنی فیاض اور تبسم نالبار لگے رہے دیں لیکن اللہ کی تاہیے آج تشریف فرمائیں پتہ نہیں ہو کرونا دی وجہ تو یا کوئی اور وجہ ہے برحال میں رجب دے حوالے میں گل پہ کرنا کہ ایسا سادہ جڑے سننی آنا ایسا دو گلہ پکانین کے رجب سرکار میں راجتے گئے اور رجب سرکار مولا کائنات دی بھی لادت ہوئی حدیثِ رسول جڑی گل دستی ہے نا وہ بڑی بڑی گال دے گا اور وہ گالے کے جڑا اس تے عمل کر سینا رب انہوں فائدہ ہی فائدہ دے سی پہلی گال کملی آلے نے ارشاد فرمائی کہ رجب جڑا مہینہ ہے نا کہ رب فرماندہ میرا مہینہ ہے جب بولو نا سبحانہ اللہ رب کے فرماندہ ہے اے رجب میرا مہینہ ہے تو دوئی حضور نے گال دستی کہ رب نے فرمایا کہ جڑا اس مہینے میں رجب دے چند چڑھ دیوں پہلا روزہ رکھ سینا پہلے دن دا رب اندے تری سال دے گناہ مہدہ کفارہ دا کر چا پہلے دن دے روزہ رکھانا کتنے سالان دا تری سالان دے جتنے گناہ کیتے ہو زنہ اس تے لیگ پھر گا دوئے دن دے جڑا روزہ رکھ سینا او دو سالان دا جڑا تری دن دا روزہ رکھ سینا ایک سال دا پھر جڑا چوتھے دن دا رکھ سینا ایک مہینہ پھر اس طرح تعداد چل دی جاسی اس وقت سنیوں کہ ہی خوشی آلہ مہینہ اس جگناہ مہدے کفارے ادا ہوتے ہون میں گال شروع کر اے رجب دیوی اے سمیں گال نوی یاد رکھے پہلی گل کےڑی یاد رکھی کہ سرکار مراج تے گئے دوئی گل کےڑی یاد آئی کہ مولای کائنات اس مہینے دی تیرہ نو آپ تشریف لے آئے تیسری گال کےڑی کملی آلہ نے سمجھائی جڑا رجب دیوی پہلے ترہ دن دے روزہ رکھ سینا پہلا دن ترہ سال دوہ دو سال تریہ آخر ایسا معصوم تے کوئی نہ ساڑا مسئلہ اے ایک آخری معصوم کملی آلہ دی ذات ہے باقی سب کل کچھ نہ کوئی تے ہوندہ ہی رہن دے اس کو جنہ کوئی تے لکیر پھر آمن واسد دے رجب دے روزہ بھی رکھے گا آج جڑے بہتی سبان اللہ کر دینا انہیں رکھنے ان جڑی قرآن مجید فرقان عمید دی میں معبوب آیاء کریم آپ حضرات سامنے تلاوت کی تھی ایک رب فرماندہ ہے ودوہا کیے فرماندہ ہے ودوہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیں کہ جدن اسان وکن واسد مکہ جو آن دے اسے نا تو ساڑا کوئی مول پاوانا اللہ نائی آن دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیں جدن مکہ ویچے سانوں ساڑا جڑا ہائی سردار و سانو ویچن واسدے آن دا تو ساڑا مول نائی پاوان دا جناب بلال فرماندیں کہ سارا دن دھوپیچ بیٹھے رہن دے اسے سورج جڑ دا آئی تے آن دے اسے سورج غروب ہوندہ آئی تے لگ ویندے آسے سارا دن کڑکڑی دھوپی بیٹھے رہن دے آسے سانوں کوئی پوچھدہ کوئی نہیں سانوں کوئی پوچھدہ کوئی نہیں تری بھی بڑی لگ دی ہے ایتے بھوکھوی بڑی لگ دی ہے ایتے دھوپوی بڑی تری بھی لگ دی ہے ایتے بھوکھوی لگ دی ہے ایتے نال دھوپ دی لگ دی ہے بس جدن سورج ڈلدہ آئی نا آیا ہندہ آئی نا اس سائے بھی تھوڑی دیر باستے نا جسم نو شکون ملتا آئی ورنہ سارا دن گزر بہند آئی کڑکنی دو پیچ اصلا سڑتے رہندے ایسے نہ پانی ہندہ آئی نہ کو کھامن باستے ہندہ آئی بس دھوپی دھوپ ہندی آئی اس انتظار کی جہندے ایسے قدید کوئی خریدہ آ رہا ہی ہے اے حضرت بلال فرمانہ ہاں فرمانہ کے بس اصلا بیٹھے ہوئے اسے کہ ویدے پیہ سے کہ ایک سونی صورت اللہ آیا ایک سونی صورت اللہ آیا بولیا نہیں بولیا نہیں مسکراندہ ہوئے ساڑے کولو لگیا جناب بلال فرمانہ کو چڑھا سونی صورت اللہ آئی نا اس دی مسکراہت وچ اتنی لذت ہائی اور اتنا کمال ہائی اور اتنی تاثیر ہائی نہ دھوپدہ پتہ لگا نہ بھوکدہ پتہ لگا حضرت بلال کے فرمانہ نے نہ دھوپدہ پتہ لگا نہیں نہیں تو سا گال سمجھ دے کوئی نہیں پہا نہ دھوپدہ پتہ لگا تو نہ بھوکدہ لگا برمانہ نے کہ یہ تاثیر اتنی آئی چہرے دی کو گال سمجھ دے پہا ہو نا اچھی میں کوئی ڈراؤنہ جے بندہ آو بنجے تو دل وچ خوف پیدا ہو بنجے تو جڑا سونی سورت اللہ ہو بنجے تو اس نے لگاؤ ہو بنجا ہے ان چنا پہ بلال فرمانہ نے فرمانہ نے بولیا بھی نہیں لبوں بولیا ہی نہیں بس مسکراتے لگ دا ہے پھر سانو نہ دھوپدہ پتہ لگا نہ بھوکدہ پتہ لگا سورج ڈال گیا اور ساڑی اکھیاں میں چہارتی انتہان آ رہی وہ کون آئی جہن دے ویکھنڈال نہ دھوپدہ پتہ لگ دا ہے نہ بھوکدہ پتہ لگ دا ہے بھوکدہ پتہ لگ دا ہے نہ بھوکدہ پتہ کون آئی اب بھوکدہ پتہ کہ میں اپنے سنگیہ نال صلاح کی تھی میں سمجھا کہ شاید ای اثر میرے تے ہی ہویا ہے بھوکدہ نے شاید میں سمجھا کہ اے اثر میرے تے ہی ہویا ہے حضرت بلال فرمانہ نے نال علیکل پچھے سنا دیکھی وے لگے آئی وہ ساکے اللہ کرے ہی اجدے ہر روز آوے اللہ کرے ہی اجدے ہر روز آوے میں پھر ٹٹول تھے پوچھے آج دیکھی آج آئی آنکھڑ لگا آنکھڑا جبیا اللہ کرے ہر روز روز اے دیس آنو نصیب ہوئے میں کہے ماملہ کے وہ ساکے یار پتہ نہیں لگا ایک سوڑی صورت اللہ لگے آئے مسکر آیا وہ بولیا ہی نہیں جڑی کڑکڑی دھوپ آئی نہ آن دا پتہ لگا اتنا بھوکھ دا پتہ لگا حضرت یوسف علیہ السلام رب دی بارگاہ وچارس کیتنی مالکہ قید سالی شروع ہونا لی ہے اسے واسطہ ہی تے میں نو بادشاہ بنایا گیا کہ قید سالی حال واسطہ مالکہ دانے مکدے پین ان اگلا معاملہ کے کرنے رب نے کہے فرمایا یوسف اپنے چہرے تو کپڑا ہٹا دیں جس جس تینوں بھکھے ان بھوکھ لگنی کوئی نہیں یہ تے حسن یوسف دا کمال ہے جناب بلالت انہ تے چہرے دی گل پہ کرتے ہیں جنہوں رب خود فرمایا ودہا قریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماندن فرماندن کہ قیامت علی دن سب دو پہلے میری قبر انور نو کھولے آجاسے عشر علی دن سب دو پہلے میری قبر نو عشر علی دن سب دو پہلے میں اٹھانا لہا ہوسا انہوں کریم آقا علیہ السلام دو ستوان یا نوانا آئیں ہاشر کے نائے بولو نا کے نائے ہاشر انہیں دو مانا کہ اٹھنے والا یا اٹھانے والا اے حشر ہی تو ہی نہیں اٹھنے والا یا اٹھانے والا تے کمالی یا لے رکے ورمایا ورمایا کہ قیامت علی دن سب پہلے میری قبر نو کھولے آجاسی علامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ تے مہمان خصوصی ہو آئے آخر وچے ہو سب تُو پہلے آپ تی کبر انور کیوں کھولی ویسی کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے اصحابہ جیڑی موت دی کڑوا ہٹے نا موت دی کڑوا ہٹ یعنی کہ جس ہم جس ہمیں جو روح نکل دیئے نا ہون دی جیڑی کڑوا ہون دیئے نا ایک قیامت تک ختم ہونی نئی اللہ پاک نے جدن میری قبر نو کھولنا ہے نا جب میں اٹھنا آئے میں اٹھنا آئے اس تو پاک جس دی جس دی قبر کھولی ویسی نا اور جیڑا قبر وچے اٹھ سی میرا چیڑا ویکسی اور دی قبر دی کڑوا ہٹے دور ہون دی نظر آسے تائیں دے آکھیں گے مرشد دادی دار وے باہو میں نو لک کروڑا حد داؤ کریم آکھ علیہ السلام کی فرمان دے بس جیڑا جیڑا میری ہے جی چیڑے نو ویکسی نا انہوں قبر دیا تنگیاں بھولو ایسے ان مو دی کڑوا ہٹے بھولو ایسی بس میرا ہی چیڑا ویدہ رہی بس میرا ہی کریم آکھ علیہ السلام سیر واسطے بار نکلے نا دیکھ کافلا پیا ویندہ آئے کافلا پیا ویندہ ہی نا ہے بڑے سونے تے سکھے طریقے نال ارز کرنا چاہنا کہ چہرہ مصطفیٰ کے جیڑے جان دے نن انہوں کے کے بیان کیتا ہے حضرت بلال تو اس میں لے نن جان دے نا ہے جی حضرت بلال تو اس میں لے نن جان دے روز دعائی منگ دے شالہ آوے شالہ آوے او جان دے نن حضور علیہ السلام سیر واسطے نکلے نا اگو ایک کافلا پیا ویندہ آئی تا اس کافلے میں جیک اوٹ حضور پو بڑا چنگا لگا اوٹ حضور نے بڑا چنگا لگت آپ نے کافلے اہلینکل پوچھے اے اوٹ اے حضور نے پوچھے ابھی ہووے اے اوٹ انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا میں نے پسند آگیا انہوں نے پسند آگیا تھا لے بنیو پسند آگیا تھے لے بنیو لے جاؤ سرکار نے پوچھے انہوں نے قیمت جنہیں جیڑی دے چھوڑی جیڑی دے چھوڑی کریم آگا اوٹھ لے دے آپ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے غلام نو بھیتے نا اپنے سنگی نو تو اٹھے پیسے اب آپ کر دے نا انہوں نے کوئی گالی نہیں کی تھی سرکار اٹھ لے دے ٹور بے جدن خیال پرتے نا انہوں نے انہوں نے کہا یار کون آئی جیڑا اٹھ لے دے بھی ٹور گیا ہے یار کون آئی جیڑا اٹھ لے دے ٹور گیا ہے نہ ہوں دا کوئی گواہ موجود ہے نہ پیسے تے ہوئے تو جیویں جیویں وہ آکھ دا رہے آ اوہیں اوہیں ایسا کر دے رہے ہیں یار کون آئی اس نے کہا یہ تو میں تیرے کو پچھن لگا کون آئی کون آئی کون آئی کون آئی انہوں نے پیسے ہیں دی فکر پائی ایک بی 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 بول گئی جیڑی اس کافلے میں موجود آئی انہوں نے کہا خبر آیا ہو نہیں اگر انہوں نے نا دیتے تو میں دیون وستے تیار اور انہوں نے اٹھیا نے پوچھے اور انہوں نے کہا تو جان دی ہے اس نے کہا جان دی میں بھی نہ جان دی میں بھی نہ اس نے کہا جدن جان دی بھی نہیں انہوں نے چکتے پیسے دیون وستے تیار کیوئے ہوگی اس نے کہا میں اتنا جان دی ہاں کہ اس نے لباوی چجیڑا نکلتا آئی نور اے نور میں ویک تھا محسوس کیتا ہے کہ زبان کدی غلط بیانکاری نہیں سکتی اس چہرے تو جھوٹ کدی آسکتا اتنی دیر اچھ کریم آکھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آئے انہوں نے سب دو پہلے کھجوران دی دیا کافلے آلینو کھجوران دی دیا انہوں نے پوچھے آئے کھجوران نالو جڑے وٹھتے پیسے تیار سرکار نے فرمائے سرکار تو وعد کیمت دے وانا لہ دنیا جو بندہ ہے کہہ رہا ہے ہے جی سرکار نے کیمت دے دنیا کہ اے کھجوران جنہیں سرکار نے تو اڑی توازے ہو واسطے بھیج گیا ہے ایم ایمان دا بھی یہ اترام ہے سرکار نے پیسے اترام کی دے میں ارض ایک کرنا چاہنا کہ اے وہ تو ہاتھ اچھے رہے جس نے ویکھے آئے انہوں اپنی ہوش نہیں رہی وہ پچھتا ہی رہا ہے اے کونے اے حضرت علی حضرت علی رات حضرت سید نصدیق اکبر نال ہے رستے ویچ منکر آگیا رستے ویچ ہے کافر آگیا اس نے حضور دے چہرے والے ویخت دے سید نصدیق اکبر پچھتا اے کون ہے کیونکہ جیڑا ایویت آئی پچھن دے مجبور ہوگا ہے اے کون ہے سید نصدیق اکبر نے خیال کی دا جے میں دسا محمد ہے تامی دشمن ہے جے دسا رسول ہے تامی دشمن ہے سید نصدیق اکبر چونکہ وفا شناس ہے آپ نے فرمایا کہ میرے رہبر و رہنوائے کہیں میرے رہبر ہو میرے رہبر ہو رہنوائے یعنی کہ جیڑا بھی پوچھتا آئی نا اے صحابہ کو لپوچھے جا جان کے دس دن میرے رہبر ہو رہنوائے اے بندہ خدا اے وہ ودعا دا چہرہ ہے جس دا سنی گیت گاندہ ہویا نظر آن دا ان آخری گل کریے جا کے نماز دا بھیلہ ہو گیا ہے تو سب پریشان ہو جس دے چہرے دیاں اتنیا گلہوں میں ہر پاسے اسے چہرے دی گل ہوئے میرے نیشہ بھی فرما میں جان آکھوں کے جانے جہان آکھوں سچ آکھوں تے میں رب دی جس شان تو شانا یعنی کہ جس نے بھی گل کی تھی حضور تے چہرے دی گل کی تھی اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرے کہ نور باری ہجاب میں ہے یعنی کہ جس زوفی تے کلام پڑھونا وہ اے ہی آکھدہ ہے کہ حضور تے چہرے دی گل ہون جنہ دا چہرہ ایک کمال مقام رکھ دا ہے رب بھی بد دو آکھیں ہر سوفی اس چہرے دی گل کرو اون سنو چہرے اللہ کے اقھدہ آئے چہرے اللہ کے اقھدہ ہیں اسابہ بیٹھے ہوئے اسابہ بیٹھے ہوئے جس چہرہ بد دو آوے دے بیٹھے ہیں حضور دا چہرہ بد دے بیٹھے ہیں کرا اسابہ ہے زง شخص میں چہرہ مقام حضور نے فرمایا ہاں میرے انسابہ میرے والے بیٹھانا لے ابو بکر عمر عثمان ابو حریرہ جتنا بھی میرا چیرہ ویکھڑا لے جس نے علیدہ چیرہ ویکھڑا اس نے عبادت کی تھی کمال درجہ ہے جس نے چیرہ ود و ہاتھ ہے او معبوب خدا فرمان دے علیدہ چیرہ ویکھڑا عبادت ہے علیدہ چیرہ ویکھڑا عبادت ہے علیدہ چیرہ ویکھڑا عبادت کیڑی حالتیں چون دیئے با آخری گال بے وزو ہوئے تھی عبادت ہوئے تھی بنگے پانگ پیتی ہوئے تھی سوٹا لائے ہوئے تھی بولو نا نہیں نہیں او خالد اس نے اندیا کیتا ہے نا علی علی کیتا کار ہے جی جی تو بندے سوٹا مارے ہوئے تھی علی علی کا فائدہ ہے علی علی نے تھی سوٹے آلین اخلاف جہاد کی تک کر بلا ہوئے بندے شراب پیتی ہوئے تھی کہ علی 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 دیا پدرہ نے تھی شرابیاں تھی کلاف جہاد کیتا ہے آل محمد رو پریشان انہیں شرابیاں تھی سوٹے مارا نہ لیا کیتا ہے پھر کیوے علی علی کیتا کر علی علی ہی میں کیتا کر جو میں شہباز کلندر نے کیتا ہے جو بری امام نے کیتا ہے جو میں داتا علی عجویری نے کیتا ہے جو میں سلطان باہو نے کیتا ہے اے بندہ خدا پہلے اپنے بدن دروے کہ تیرا بندہ بدن پاک ہے یا پلیت ہے پلیتا دا کم ہی نہیں علی علی کرنا اتہائی پاکان دا کم علی علی کرنا اس لی عبادت بندہ ہے جس نو پتہ ہے میری زبان بھی پاک ہو گئی میری زبان بھی میری زبان بھی علی علی یوں کرے جڑا زبان نو پاک رکھ دو وے جڑا زبان نو پاک رکھ دو وے نا اندھی زبان میں چگال نکل دی نہیں 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 لے پہ گئے ہو اندھے مو چگالی نکل دی اندھے مو چگالی نکل دی اس ہاڑے پاسے ایک آئی نا موازن اینجی بڑا زبردست قسم دا موازن آئی زبان تبسم صاحب بڑی سونی آزان دیندہ آئی اندھی آزان دے بڑے آن دے آنے تو ایک بندے نے آکے یار تو آزان نا دیتا کر تو آزان نا دیتا کر اس نے کہا سارے میری آزان سن دیں تینو کے ہے اس نے کہا میں تیری مو چگالیوں بھی سنی آئی اس وقت جہنے مو چگال نکلے نا اندھی لپا مچ اللہ اکبر ڈھکدا اندھی زبان اچ اشہادو اللہ الہا اللہ ڈھکدا او دی زبان اچ اشہادو انہ محمد و رسول اللہ ڈھکدا او حیالا صلاح تے حیالا الفلا تی صدا دے سکدا نہیں ایتے او صدا دے وے جس دی زبان بھی پاک ہوئے تے جس دی نگاہ بھی پاک ہوئے اے ود دو آد اچھے رہا ہے اس رو وے کھانے واسطے نظر بھی تے نا تے نظر ہوئے پاک نا پاک او گھلے دنے وے پاک ہوئے اے تربیہ دیں گلن اے تتوانو پچھا آمنیا پیسے انہ باویں اوکے ہوئے تے باویں اوکے ہوئے تے باویں ان آخری گل کیڑی گل اس تے عمران ویسی صاحب نے وی سبان اللہ کار چھوڑی ہے اصل کے گر یہ دن راہے بھلا ہوئے قرآن آلیندہ جنہ جل سے مکو آئے لیکن یار کمال ہے توڑا تو سن گھبرائے کوئی نیوے کیونکہ آشک تھے نہیں گھبران دے آشک تھے اس ذکرِ رسول دی محفلے اسی دعا کر ساں حکومت باستے بھی کیونکہ انہوں دا ضروری ہے جان و مال دی حفاظت کرنا او جڑے قانون کر دے پہنے او بھی ضروری ہے لیکن کیے کریے ذکرِ مصطفیٰوی تے ضروری ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہنجی انہوں نے کعبت اللہ جب اندن جڑا آجی اُتھے پہتے دعا منگ دن یا اللہ ایتھائی موت آوے کیے منگ دن دعا ارمی کعبت کے دعا منگ دن ایتھائی موت آوے او ان کی دے مار گئے جڑے رو روتے آجن ایتھائی موت آوے ہنجی توانو ڈا رہا ہے نہیں لگ دا پر اندھے آدھے نا ساتھ توقع لالے ہیں تو جڑے توقع لالے ہونے نہ موت دو ڈر دے تو گالے سمجھ آئی ہنجی تو جڑے توقع لالے نہیں ہونے دے نا او ڈر دے او ڈر دے میں کےڑی گالے سنا ورن لگا تو ساکھو توانو پاتا ہو سی ہنجی ایک اللہ پاک نے ایک بندے نو جنت دی خوشخبری سنائی کیس دی جنت دی خوشخبری سنائی جدن جنت دی خوشخبری مل گی نا تو بندہ بھی پھر جنتی بھی ہائی تے بڑی عجیب طبیعت آئی اسے کہ مالکہ جنت دی خوشخبری تے دیتی ہے صرف میں اے داس دے کہ جنت جی میرا گواڈی پیڑا ہو سی جنت میرا میں اتھو دا گواڈی بھی ویکھ لے آئے اتھو دا گواڈی ویکھ لے آئے میں اس گواڈی نہیں ویکھنا چاہنا جنتی دی بنائی رب نے فرمایا وہ فلانا بن دائی او تیرا جنتی گواڈی ہو بنائی مالکہ اجازت دی میں تے جیڑا جنتی گواڈ کٹنا ہے اتھو چار دیں اسے نہ رہ لام کیونکہ حضور علیہ السلام بارگاہ ویچ کسی صحابی نے عرض کی تی یا رسول اللہ اے بندہ بڑا چنگ ہے سرکار نے فرمایا تیری سر کوئی لینڈ دین ہے عرض کی تی نہیں فرمایا کہ تی سفر کٹھا کیتا نہیں جنے نہیں جنے گواڈ دی ہے تیرا جنے نہیں آپ نے فرمایا تیلو کی میں پتا ہے کہ اے چنگ ہے انہ تریک اللہ تو تو پتا لگتا ہے بندہ ایک بہنے لینڈ دین کرے پتا لگتا ہے چنگ ہے یا مھڑا یا کتا ہی سفر کرے پتا لگتا ہے چنگ ہے یا مھڑا یا گواڈ دی ہو بے تو پتا لگتا ہے کی ہو جئے آئے حضور نے فرمایا اے چنگہ ہوس ہی لیکن چنگے نو پر کھن واسطے اترا ہے کہ اللہ ہی ضروری ہے اترا ہے کہ اللہ ہی ارد کی تھی یا رب العالمین میں اس کا واقعہ دینال چار دے رہے علمان جس نے جنت جی میرے نار روانے رب نے اجازت دیتی او بندہ وانیو تھے پہنچے سلام دعا تو بات آکھنڈا گو میاں کوئی دن میں تیر نال روانا چاہنا کوئی دن میں تیر نال خالی ارادہ کارتے نہیں آیا روانا چاہنا اینجی روانا تیر نال چاہنا اس نے کہا میاں رہے جیڑا میں کہا سا دو بھی پہ کھامی کٹھے رال مٹھے کچھ دیں گزر گیا نا او جیڑا جنتی آئی نا جیڑا روانا آیا ہے او بڑا پریشان ہویا میرے تو زیادہ نفل بھی نہیں پڑھ دا میرے تو زیادہ اللہ اللہ بھی نہیں کر دا میرے تو زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کر دا میرے تو بات کوئی ہے جگال نظر نہیں پیان دی رب نے اس نے میرا جنتی بنایا کیوں ہوئے جنتی گواڈی بڑا پریشان ہویا اس کے متا کوئی گالی یہ دی ہوئے میرے تو بات دو بے بڑا پریشان ہویا میں اتنی عبادت کر دا اتنا صدقہ خیرات کر دا بڑا حضن سلوک کر دا بڑے چنگے چنگے اعلیٰ پیمانے کے کم کر دا اسی طرح گلہ ہی نہیں ویکھی ہیں رب اس نے میرا گواڈی بڑھان دا پہ آئے جہاں ٹورنڈ لگیا نا آکھنڈ لگا اوہ میاں لوک لوک تکیڑا کام کر دا ہوں اسے کہا میں سمجھے کوئی نہ اسے کہا تیری زاہرت میں بیکھ لے آئے تو اپنے باطن دی بھی تکالہ کار اسے کہا میں سمجھے اجوانی کوئی نہ پچھنا کے چاندہ آؤ اس آکھنڈ لگا گالے اے یار تو میرے توفات نفل بھی نہیں پڑ دا صدقہ خیرات بھی نہیں کر دا ایڈا قیام بھی نہیں کر دا کچھ بھی نہیں کر دا لیکن رب فرمان دا ہے تو میرا گواڈیوں سے وہ دا سوکیڑی لوک تے ہی ہے جی عبادت کر دا ہیں جڑی بھی تو میرا گواڈی بڑاندہ پہ ہیں اے اکھنڈ لگا اسے کہا مییاں گال سوڑنے میں نو ایڈیاں نہیں پتا میں نو ایڈیاں نہیں پتا اسے کہا کےڑی ہیں اسے کہا بس نکی جی گال ہے اس گال دے توجہ و فرماسو کیا اکھنڈ لگا نکی جی گال ہے اسے کہا کےڑی نکی گال جڑی نکی گال ہے نا کہ میں ہمیشہ رب دی رضا تے راضی رہنا اسے کہا کے مطلب اسے رب دی رضا تے کوئی نہ ہوندے اسے بھی تو رب دی رضا تے راضی ہوندے ہیں بسا کہا یار میرا مطلب ہے نا کہ اگر رب گرمی پیجے نا تو میں سردی قدی نہیں مانگی اگر ڈھٹ پیجے تو میں ڈھٹ قدی نہیں مانگی جڑی میرے نکاہ وچھ آ گئی ہے نا میں سمجھا کہ رب نے ہی میرے واسطے منتخب کی تھی ہے جڑی رب نے میں نے اولا دیتی ہے میں سمجھا کہ رب نے ہی میں نے اتا کی دی جڑا رسک میں کمات لیا نا اسے سابر اور شاکر ہوندہ آدھا میں نے رب جتنی مرضی ہے اتنی دیتی میں آپ نے آپ تو وعد کدی نہیں منگی مالکہ اے چکر مالکہ او چکر میں نے ہکاہ کیا مالکہ جس حال وچھ رکھنا تیرا اے بندہ اس حال وچھ راضی ہے تیرا بندہ اس حال وچھ راضی ہے اوہ سا کیوں ہے جلیا ہے کوئی نکی جگہ اے ہی تے بڑی وہ گال سمجھا لی ہونا جڑا بدہ آدھا چیرہ ویکھانا لاؤوے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے بولو نا نہیں نہیں کوٹلے پہ آگے ہو میں تو نتیجہ کر دا بھے تقریر نہیں ہے جیڑا بدہ آدھا چیرہ ویکھانا لاؤوے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے جیڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھا نالا ہوئے اکھے لا الہی اللہ محمد رسول اللہ وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے ہر کس نہیں کر سکتا جیڑا فجر دی نماز ہے اور زور دی کر سکتا ہے اوقات نماز دے بدل سکتا ہے چند دی تطریف بدل سکتا ہے کوئی ایسا کام بکھاتے ہو کہ جیڑا تو اپنی مرضی نال کر سکتا ہے اوپندہ خدا جیڑا تو اپنی مرضی نال کوئی شیک کر رہ سکتا سب کچھ رب دی مرضی نال آگ دے پھر تو کیوں آکھ دے تو کیوں آکھ دیئے یہ جسم میرا ہے یہ جسم میرا ہے یہ جیڑا ودو آدھا چیرہ ویکھانا لیا ہوئے گا ویکھانا لیا ہوئے نا وہاں دے میرا تو کچھ بھی نہیں سب تیرا ہے سب بولو سب کہ ادن سب اس وقت تو اینا کیا کر میرا تو تیرا میرا میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں تیرا جو کچھ بھی ہے سارا سارا اکے آتے ہیں سب کچھ بولو نا ہون تیرا رجب دی گال سونا سب کچھ اے تیرا نہیں نہیں تو اٹھلے پہ گیا تو اٹھا خیال کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں کئی چھوڑ دے سے ہیں جی سب کچھ اترہت ایک ملاود کتنے ہون دن تیرا انہاں جمع کرو تھے چار ہیں جی پہلے حق کاندھا ہے پھر چار پھر یار ہیں جی توجہ ہے نا جو کچھ سب تیرا ہے تو اٹھا گواڑی نانک گواڑی نانک کچھ آنا دے ہو نا ہیں جی اور جنہاں واسطے فردوس آشک مانوی آکے ہیں بھی انہاں واسطے راہ کھولے ہیں باقی مسیطی نہیں مان ساکتے کیونکہ اٹھنیٹ جاری ہو گیا ہے میں کہہ گل گل ہیں جی او گرو نانک ہویا نا جوان پڑھ لیکھتے آیا نا آپ رو دے پتہ ہی اردگرد آلیا نا کہ نانک دے والد بھٹیے دے پلے دارا والد نے آکھا پتر اہل ٹوپا چاہلا ہے اے جڑے انہاں حالی انہاں تیرہ تیرہ ٹوپے دیتی رکھی کتنے ٹوپے دیتی رکھی تو نانک آئی ہو جنہاں اب ٹوپا چاہلا ہے آنا تو دانیوں میں پاوے نا دے وے ٹوپا لفظ تیرہ آوے نا لالا کہ میں تیرہ نہیں نہیں ودو آدھا چیرہ ویکھانا لےو اور تیرہ رجباری تُسا گالی نہیں سمجھی کہ رب نے تیرہ نو پیدا کیوں کیتا ہے سمجھ آئی ہر کوئی آدھا اے تیرہ سمجھ آئی انہاں ٹوپا دے وے جنوی دے وے تیرہ آکے نال آکے میں تیرہ میں تیرہ میں تیرہ جیڑا بھی آوے ہون آکھے تو گال سمجھ آئی میں تیرہ تو بھٹکے نو مل گی شکایت انہاں کیوں تو آڈا جڑا ہے نا پلے دار پتر نال آدھا میں تیرہ نال آدھا چھوڑیاں لوگ جو بھار بھار تے لئی ویندیاں اسے کہ دیتی کیڑی شاہے دیتی کیڑی شاہے اسے کہ دانے ختم ہو گیاں اسے کہ بابا ویکتے سائی نانک دے پیونے ویکھے اجنوی دانے کلوٹی گیاں اسے کہ پتر راز کے ہے اسے کہ باز بابا راز کے ہے جے ہووے ناں میرے جے ہووے ناں میرے پھر کچھ پچڑا کوئی نہیں اسے واسطے میں آکھیں تیرا کئے آکھیں سب تیرا اس واسطے بندہ خدا بدوہات چہرے دیزیارت کرنا لیا تو ایک قدی بھی نہیں آکھیں کر اے میرے ہمیشہ آکھیں کر اے سب اے سب تیرا سمجھے علی کہندہ ہے نہیں نہیں میں سمجھا ہمنا چاہنا علی کہندہ ہے آیا قدر نے کیڑے مقام تے آیا ہے کیڑی جا تو کے آئے اے جی اے گل سمجھائی ہون تو ان مزہ سلاسی اس گل دا کہ اے چھو کو جے سب تیرا لا الہ لا الہ کہندہ ہے لا الہ لا الہ جس حسنی نے آکھیں ہیں نا لا الہ اللہ چہرے مصطفیٰ لو ویک دے کمال دی گالے تو لا بھی ویک لے اللہ بھی ویک لے جنو سمجھا جاسی علی اور شانہ لائے جس نے متعلق آکھیں آ جانا ہے لا فتا نہیں نہیں لا فتا الا الی اس واسطے جس نے آکھیں ہیں نا سب کچھ حسن بھی حسین بھی ابباس بھی ابو بکر بھی عمر بھی اونو محمد بھی قاسم بھی حضرت حور بھی ہیں جی اس واسطے کہ آج تک انہوں دا لوگ نہ لیتے کھان دے انہوں نے گار سمجھ آگی نہیں بدوہ آدھا انہوں نے تو آکھ اے میرا ہے تو پھر بچ دیئے کوئی شاہ ہیں جی اے پاکستان اگر بچیا ہویا نا فقط اس واسطے بچے ہوئے ورنہ ساڑے تو توڑے جڑے کرتوو تے انہا اس سے چھاٹنا ہی تکڑ دے انہوں نے جہود و نزارہ دے سامنے پاکستان محفوظ ہے اور قیامت تک اے محفوظ ہے ایسی کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا چدڑے نب مطلبی لا الہ الا اللہ ہے تو پھر بیماریاں کی دیو ایسے بیماری دوسروں چھو مٹسی جڑا لا الہ الا اللہ دے منکرے کتھے کھاں وڑا اللہ حرام کھا وڑا اللہ شراب پی مڑا اللہ کھاں دے چرک پی مڑا اللہ تو جیس دیاں لبا میں چھو نگل دا بھی ہوئے لا الہ انہوں نے سمجھ آئی نا کہ پاکستان بچدہ کیوں سے آئے ہاں جی پاکستان بچدہ اور قیامت تک رہا سی کیونکہ انہاں مطلب بزرگاں نے ایک کٹی آئے لا الہ انہوں نے اس تے بشک ترمیمہ کر دیئے روین لیکن ہر بچے نوں صویرے جتے کلمہ پڑھا دے ہو نا اے اپنی اسیملی گھار بچ دیاں تے پترہ نوں کھڑا کرتے نا اے ضرور سبق دیتا کرو پاکستان کا مطلب کیا تاکہ ہیک دن دے ہو بچے سوچے نا کہ ساڑھا وڑکا تے وڑکی بھیرا تے بینڈ سا نوں کیوں پڑھا دے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا انہوں نے پتہ لگ بجے کہ اے پاکستان دی دھرتی ہے ہون گال آخر تے ہون بزرگان دے گال ہون علی علی گال تو سمجھ لئے انہیں نا کہ علی نے قدی بھی نہیں آکھا میرا ہے تے صدیق اکبر نے قدر آکھا میرا ہے حضور پوچھے اب ابو بکر ہر شہلے آئے ہیں ہر شہلے آئے ہیں فرمایا تیرہ جنراب تے رسول لہنی تب تے بول سبحان اللہ اے اقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر دا بلکہ ہر اصحابی دا اقیدہ ہے کہ انہاں گھار میں کچھ بھی نہیں چھوڑیا جو کچھ ہے رب رسول دے راہ بستے صرف ایک کا گال پساند کی تھی یہ اصحابہ نے کہ ساڑھا تو کچھ بھی نہیں ساڑھا ہے یا رب ہے یا رب دا رسول کون ہے یا رب ہے یا رب دا یا رب ہے یا رب دا اون آخری گال کہ بتا پھر مزید ببندیاں لگ بھی حضرت خواجہ غلام فرید سائیں کوٹ مٹھنہ لے جنہاں کے امیڈا عشق بھی توں میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں سب کچھ سمجھے انہوں ایک دو خواجہ غلام فرید سائیں کوٹ مٹھنہ لے کوٹ مٹھنہ لے آپ دے مرشد آپ دے وڑے پھی رہا حضرت فخر الزمان آپ دے استاد بھی آپ دے وڑے پھی رہا آپ دی طبیعتی میں ہوں دی آئی کہ نانک تے بعد دیکھا اللہ آئی خواجہ غلام فرید سائیں پہلے ہی تقسیم کر دے رہا جو کچھ آوے ہیں دے چھوڑ دے ہیں جو کچھ منگن آوے ہیں اس سخیدی جڑی علامت حسنین نے بیان کی تھی ہے جو کچھ آوے ہیں دے چھوڑ دے ہیں خلیفے ہیں انہوں پتہ لاک گئے ہیں اُنہ حضرت خواجہ فخر الزمان رحمت اللہ علیہ دے دربار وچ عرض کی تھی حضور جیڑا تو آٹا نکہ پھر آئے نا یہ جیڑی شہ ہٹھے چڑ دیس دے چھوڑ دا ہے آپ نے فرمایا کوئی گال نہیں پیو دا پتر دے نا پیو دا پتر کوئی گال نہیں انہوں نے کہا پیو دا پتر ہے لنگر بھی چلاونہ ہے مہمان نوازی بھی کرنی ہے انہا ہر شہ دے چھوڑ دیس دے چھوڑ دیس دے ہیں پھر اسان لوگ مجبور ہونے ہیں اپنے خلیفے ہیں گوں پھر مشورہ پوچھ دے ہیں حضور دس صور پھر کی کرنا چاہیے دے انہا کہ حضور اپنی جدی جہدات بانڈ لاؤ جیڑی شہ انہوں دیئے ہو پیو ویچین وٹامین انج پہ دے وین کم از کم توارڈی دے بچسی پھر منہ نہیں پون دیئے پھر جدن مانتے ہیں نا آپ نے حضرت خواجہ غلام فرید سائن کوٹ مٹھانا لین بلاتے برمایا مرید بھی ہیں براہ بھی ہیں شاگیرد بھی ہیں آج سنگیئے نے مشورہ دیتا ہے جیسا آپڑی جدی جہ تقسیم کارلوی ہے جدی جہ مرلے شرلے جیڑے کنالی ہیں ویگے ہیں جی امرو پہ ہیں تقسیم کرلوی انہوں نے کہا کہ آپ مرشد ہو حکم ہو لیکن حضور حکم میری ارز ہے آپ نے فرمایا کہ ارز یہ ہے کہ ونڈ سامی میں ہیں تو چونڈ سامی میں ہیں ونڈ بھی میں کر ساتھ ہے چونڈ می میری خلیفے ہمارے موڑے انہوں نے کہا بیک ہونا لالچی ہے یا نہیں انہوں چنگی چنگی چونڈ لائے سن کیونکہ ونڈ بھی آپ کر رہی ہیں چونڈ بھی آپ کر رہی ہیں اس وقت ہے آپ نے موٹا آپ نے فرمایا کوئی کہا لی ونڈ بھی تو تو چونڈ بھی آپ حضرت خواجہ غلام فرید سائن رحمت اللہ علیہ فرماوان لگے جو کچھ میرا ہے سب تیرہ ہے کہ فرمایا جو کچھ بھی میرا ہے سب تیرہ ہے بس ہکتو میرا ہے ہنگی ونڈ کے آئی کہ جو کچھ بھی ہے میرا سب تیرہ ہے تو چونڈ کے بس ایک تو میرا جڑا سب کچھ دے چھوڑا ہے نا اور جڑا جاندہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں سب اس رب دا ہے اس نا مقام تے کمالے ہوتا ہے کہ وہ آکھ نہ پھردہ ہے خلقت کو جیندی گول ہے خلقت کو جیندی ہر دم فرید دے رب ہوندے نیڑے ہوندہ ہے جڑا سب کچھ رب ہوندے آتا ہے نہ آتے دے چھوڑا خلقت کو جیندی گول ہے اے اوگو لیندے ہوندے جڑے ہوندے نا تے دیندے کچھ نہیں اوگو لیندے پھر دین تو انہوں لب دا نہیں تے جنا سب کچھ ہوندے نا کی تینہ آکھ دے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے تائی میرے پیرباو فرمان دے اندر ہوتے باہر ہوتباہو کتھول لبیوے ہوتا داغ محبت والا جڑا دم دم نال سڑھی وے ہو اللہ پاک میری اور تواڑی حاضری لکبور اور منظور فرمائے جس محبت خلوص اخلاص انہا ملاد کمیٹیا لینہا خوبصورت احتمام فرمایا اللہ پاک انہا دے رزق جان مالج برکت اتا فرمائے اتنی خوبصورت مسجد احتمام خوش نصیب ہیں جنہاں اللہ دے گھرن و سونا بنایا اللہ پاک اس گھر وچ اس عبادی نو آون دی توفیقی اتا فرمائی مسجد جامعہ مسجد مقصدیں ہوں دے کہ اے اتحاد اتفاق دی علامت ہوں دی کیے ہوں دے اتحاد اتفاق دی اے اوکی میں آدھن وکھرییاں وکھرییاں نہ بناو اتحاد اتفاق دی بندہ ہک بید گھرہ میں چھ نہیں آسکتا شریع معاملات بھی ہوں دے ہر کہنے گھرہ چھ نہیں آسکتا ہک گھرہ ایسا ہے جتے آتے خدا نو سجدہ بھی کیتا جاندہ ہے تے ہک بید حال توی بندہ آگاہ ہوتا ہے ہک بید حال توی مجھڑا بقیتگی نہ لائے نہ ہو نہ ہوئے تو بندے پچھتے ہیں یار آیا کیوں نہیں آیا کیوں نہیں جو میرے مولا ہے کائنات آپ گھرہ چاہند ابو بکر عمر عثمان ٹورپ ہے آپ ٹورپ ہے فرمایاں وجہ بیماری بیمار پرسی واسطہ ہے بیمار پرسی واسطہ دروازہ کھٹ گیا میرے پیر علی نے ورمایا بار ویکھو میں لگتا ہے میرے یاراندی خشب ہوئے یہ برمایا میرے یاراندی خشب ہوئے دروازہ غلام نے کھولے آنا تھے بیکھ چیرہ ابو بکر عمر عثمان غلام ہی سمجھ گیا کہ جس نو علی یار پہ آ دیا ہوتے سچے آئے کل ہوتے ہیں آپ اندر تشریف لے آئے پھر آپ نے پلیٹ وچھ شہد منگایا اس شہد وچھ ایک وال آیا اس وال تفرق دی تفسرہ کرساں جیڑا انہا چارہ یاران کیتا ہے توازے ہو واسطے پلیٹ آئی چٹی اتے شہد آئی ہوتے غلام جڑا رکھ دیونا اندہ وال آگیا وچھ ہون علم دیا شہنشام آگے پہ جیا جہاں وچھ پیاد مولا علی نے بھی ویکھیا سیدنا صدیق اکبر نے بھی ویکھیا حضرت عثمان غنی پاک نے بھی ویکھیا حضرت عمر فاروق نے بھی ویکھیا ہون نوکر نو جھنگیا نہیں کہ اتنے محسس مہمان ہن انہا دے واسطے وال ہوتے راکھتے آیا ہون قرآن میں جو بندے گھڑی کھل ہوتے ہیں ہون وال آگیا آپ نے ورمایا کہ چلو وال آئی گیا اس نے تفسرہ دے کریے اس نے تفسرہ دے کریے آپ نے ورمایا حضرت صدیق اکبر نے جناب علی آپ تفسرہ کرو فرمایا کہ اول دے تساہوں جناب علی پاک فرمادے فرمادے نہیں ترتیب غالط نہیں کرنی علی تے قدی ترتیب غالط کرتا ہی نہیں تینوں کے پتہ ہے کہ علی ترتیب غالط کرتا ہی نہیں علی تے علی ہے جڑا تیرہ نو آیا ترتیب صدیق کرتے رکھتا ہے کہ فرمایا ابو بکر آپ پہل انہا نے تفسرہ کیتا اس ٹھے میں وہ تفسرہ نہیں سنانتا پھر فرمایا جناب عمر پھر فرمایا علی تساہوں فرمایا نہیں ابو بکر آپ تو بعد عمر ہے پھر جناب عمر دیواری تو پھر عثمانے گانی نو تو بولنہ ہی نہیں پیا پچھڑا ہی نہیں پیا آپ ہی شروع ہو گئے انہا نے تفسرہ کی تا پھر مولا کائنات نے تفسرہ کی تا اے چار اے نو سے والد شہد پلیٹ تے جڑا تفسرہ ہویا نا اے پھر کدی قسمت لے آئی کے پتہ کرونا ہونی نا دے ہوئے توسا کرونا دے نا آتے ہس دے ہو خود دے بندے موں کا جیوہ دے یار کمال ہو توسا مسلمان توسا آکھونا ساڑا لا الہ الا لا دے پکائے مانے ہیں جی جنبوتھے لوگ ہیں نے عورت واسطے حکم ہیں ہیں جی مرد واسطے بولو نا اللہ پاک میری اور توڑی حاضری نصیب فرماوے مرد واسطے سر کا جنہ ہے موں کا جنہ نہیں جیڑی شاہ کا جن دی ہو کجیند کوئی دی ہو مرد واسطے کے حکم ہیں اے اصلا نکے نکے ہوندے سنے تا صرف ننگی ہو ویئے نا ساڑی امد جی فرما دے سر کاجلوں نہیں تے شیطان موتر واسی سنے دار دار لگ دا ہی نا نیکے ہوں اے یہ نا موتر تو سارے طارق ہوندے یار صرف فوراں کجی شیطان موتر واسی ہے جی ان کدھی کدھی آسا آدھا ہے تو اپنی مادے گوڑھے دبانے واندے سے وہاں ڈر آیا نا شیطان تو وہاں ڈر آیا نا ان جنہ نہیں اما ماں دا دی ہو ہے نا سیر تے موتر واسی موتر تو بائیتی ہے سہر ہے اللہ دے بندے ہو اوہ جیڑی شاہ کجان علی ہے اوہ کجیا کرو جیڑی شاہ بتاوان علی ہے اوہ بتایا کرو جیڑی شاہ کٹاوان علی ہے اوہ بتایا کرو کیونکہ بدو ہاتھا چہرہ چھو بیکھنے ہیں کیے بیکھنے ہیں تو ساکالے سمجھے کوئی نہیں ان میں کیے کراؤں گل نہ کراؤں تاوی گل توڑنی چڑھتے کریم آکر علیہ السلام دے دربار بیچنا ہک داڑی مبارک دے والا لہ حضور دا ایک حسابی ہے ہکہ والا کتنے والا بولو نا ہکہ والا آئی تے پورا آئے تاوی تے ہلدہ آئے نہیں نکہ والا لے من حلات ہے چھو بیکھنے ہنجی ہکہ والا آئی تے حوانال بولو نا نکہ والا حلد ہے ہنجی جنہیں دلیل کوئی نہیں میں کوئی جنہ حلدہ پہ آئی میرے پیر علی دے تا پورا سینہ تھپے ہوندہ آئی نا ایک والا آئی تے حلدہ آئی حضور ہنجی چہرے در ویکھتے مسکران دے ہیں حضور چہرے در ویکھتے ان اس دے چہرے در حضور ویکھتے مسکران دے ہیں چنگا جو لگ دا آئی ان اس آکے ایک والے انو کٹا دے ہو اس کٹا چھوڑیا پھر جدن حضور دے دربار بچا ہے نا جس پاسے او باوے حضور دوئے پاسے ویکھے او باوے حضور دے جب ایک ہیں یعنی کہ جس پاسے او باوے حضور توجہ ہی نہ فرما دے بڑا پریشان آیا کہ جس دے چہرے در ویکھتے حضور مسکران دے ہیں حضور توجہ ہی نہیں فرما دے پہ اس آبا کو مشورہ کی تا عرض کی تھی پہلے تھی حضور مسکران دے ہیں ان میرے در ویکھتے انہ آپ مربانی نہیں فرما دے ہیں اس آبا نے آکیا تیرے در ویکھتے تا مسکران دے ہیں کہ حضور خوش ہون دے ہیں میرا غلام ایک ہی ایس نا ایک ہی ایس نا پھر بھی رکھیں ایس نا بدعا دے چیرے دی زیارت کرنا لے ہو آخر اصا بھی تے حضور گئے اپنا چیرہ پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا مجرم آدھے نا مجرم پیش کرو جی جیتا مجرم پیش ہوندے تو ویکھیا تو ویندے گلان دے بعد پوچھیاں ویندے گئے گلان دے بعد پوچھیاں پہلے ویکھیا ویندے آدھے مجرم باندے بسا جدن حضور ویکھ سنہ میرا غلام ہے میرا چیرہ ویکھانا آیا ہے بس ای ملاد مصطفیٰ دا مقصد ہوندہ ہے ذکر محبوب دا مقصد ہوندہ ہے جمعہ دے خطبات دا مقصد ہوندہ ہے کہ دس یا ویندہ ہے وجود آپنی مرضی نا نہ بڑھنا یار دی مرضی نا نہ بڑھنا اے بندہ خدا ان زندگی گزار جو میں میرے محبوب دا اصوہ حسنہ ہے بے شمار میرے کوئی غلطیوں ہوئی ہوں حسن لیکن جیڑی گل کی تھی اس واسطے پیروں دا کم ہی ہے ایک حضور دا چیرے دی گل کرے اے بھی دس ہے کہ چیرہ ویکھیندہ کی میں چیرہ ایویں ویکھیندہ جو کچھ میرا ہے